بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حمد کی واقعات کے ساتھ ایک واقعہ پیٹیٹریک رول کا تعلق فرنسیسی ملٹری سے تھا ان کو نیٹو افواج کا حصہ بنا کر شام میں بیجا یا تجربہ فرنگیوں کے جنگی تیاروں نے شام کے ہنسے بستے شہروں کو دشتگرد حکومت سے نجات دلانے اور عمام کو اقتدار کی منتقلی کے نام پر ملی امیٹ کرنا شروع کر دیا شامی ماہ بہن بیوہ ویعتیم ہونا شروع ہو گئی اور مسلمان ممالک چین کی نین سوتے رہے اس کے بعد نیٹو فورسز نے زمینی فوج کے کچھ دستے بھی شام میں بیجے جن میں فرنسیسی ہاتون بیٹیٹریک رول بھی شامل تھی بیٹیٹریک رول مذہبہ یہودی تھی اسلام اور مسلمانوں سے انتہا کی متنفر تھی وہ چون چونکار مسلمانوں کے لیے قبل اخترام خاص مقامات کو نشانہ بناتی تھی اور روز رات کو شام کی لٹی پٹی نوجوان لڑکیوں کو اپنے متخفوجیوں کی حوث کا نشانہ بناتی تھی باعث حیرت تھی کہ یہ سب کچھ وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر کرتی تھی اسے لگتا تھا کہ مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کی وجہ سے مذہب کے اندر اس کا ردبہ بلند ہوگا ایک بار کسی سرچ اپریشن کے دوران وہ اپنی ٹیم کو لیٹ کرتے ہوئے قبرستان سے گزری تو خبروں کو پاؤں سے روننا شروع کر دیا ایک قبر پر ایک بڑی عورت بیٹی تھی جس کے دو بیٹے اور شہر ان فرنگی افواج کے ہاتھ و شہادت پا چکے تھے جبکہ بیٹی کو حوث کا نشانہ بنانے کے حاطر ہی یہ فرنگی اٹھا کر لے گئے بعد حضا زندہ یا مردہ بیٹی کبھی نہیں ملی اس عورت کے شہرہ اور بیٹوں کو گھر کے اندر سرچ اپریشن کے نام پر راکٹ لانچر سے مرا گیا موت اس قدر دردناک تھی کہ تین جسموں کے ٹکڑے ملا کر بھی ایک مکمل لاش نہیں بن پائے اور پھر ان سب ٹکڑوں کو ایک ہی خبر میں اتھارا دیا گیا اس حاتون کا دین وہی اپنے شہرہ اور بچوں کی خبر پر بیٹے ہوئے گزارتا تھا آج بھی حضب معمول بیٹی جب بیٹیشک رول اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خبروں کو پمال کرتے ہوئے سورت تک پہنچی اور اپنے ترجمان کے ذریعے سورت سے یہی بیٹنے کی وجہ پوچی تو عورت نے اسے بچوں اور شہر کے متعلق بتایا عورت کی بات سن کر بجائے دل پسجنے کے اس نے ساتھیوں کے قبر نیس و نبوت کرنے کا حکم دے دیا بزرگ خاتون جو کومنڈر کے حکم تو نہ سمجھ سکے مگر جب اس نے قبر کو ملیمیٹ ہوتے دیکھا تو ان لوگوں کو روکنے لگے اور بتانے لگے قبر میں جنات چڑیوہ لو اور روحوں کا بسیرہ ہوتا ہے یہاں یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے ورنہ یہ ہدای مخلوق انسانی دشمنی پر اتراتی ہے عورت کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر عورت کے نزک آزا پر گولیاں چھلوا دے اور وہ عورت وہی مر گئی عورت کی موت کے بعد نہ صرف بیٹیچک نے ہوت قبرستان کے احترام سے کتنے نظر خبروں پر غلازت کی بلکہ اپنے سپاہیوں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا اور سپاہی اس کا حکم بجال لانے اسی قبرستان میں اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ نفسانی حوث پرستی کے اور وپس اپنے رہائشگاہ پر چل دئے وہاں پہنچ کر شرابو شبابہ اور کباب کی محفل جمعہ اور پیر سب سونے کو چل دئے مگر وہ رات سب کے لئے بارے ثابت ہوئے عورت کو کوئی بھی سکون سے سو نہ سکا کوئی نظر نہ آنے والا مخلوقین کے جسم ہم پر ضرب لگاتی رہی یہاں تک کہ اسی رات کچھ سپاہی عجیب و غریب موت مر گئے چھار کے جسم کے ہڑیا فریکچر ہو چکی تھی اور وہ دو کی بینائی جاتی رہی عمل یہاں نہیں رکا آئے روز بٹرچک رول کے سپاہی سوتے ہوئے گردن توڑ جانے سے سر پر ہینی ہاتھیار کی چھوٹ لگ جانے اور زہر کھان لینے کی وجہ سے مر جاتے تھے جب سونے سے پہلے سب لوگ سہت مند ہوتے محض چھار کے دین اندر ہی سپاہیوں نے بٹرچک رول کے نیچے کام کرنے سے انکار کر دیا دوسری طرف مسلح ہوتے ہوئے بھی سپاہیوں کا اس قدر عزیتناک انداز میں مر جانا محکمے کے لیے بھی ہتری کی گھنٹیاں بجنے لگیں اور بٹرچک رول کے حلاف تحقیقات شروع ہو گئیں بٹرچک رول جو حودیز غیر مرائی تھکت کے نشانے پر تھی وہ جسمانی عزیت کا شکار تھی کبھی اس جسم پر رکٹ لگ جاتے تھے کبھی اس جسم پر کھاٹ لگ جاتے تھے کبھی اس کو مختلف زہریلے کیڑے ڈھاس لیتے تھے کبھی چھوٹ پہنچا کر اس کی ہڈی توڑ جاتی تھی اس دوران تحقیق ہی وہ دماغی توازن کھو بیٹی اور اسے ملازمت سے برحاص کر کے منٹل ہسپٹل منتقیل کر دیا گیا مگر اسپطال کے اندر بھی اس کے جسم پر کھاٹ لگنا زہریلے کیڑے کا ڈھاس لینا اور جسم کے کوئی نہ کوئی ہڈی فریکچر ہو جانا جاری رہا یہاں تک کہ اس کے کمرے میں سی سی ٹی وی کھمرہ لگا دیا گیا کھمرہ کے اندر کوئی بھی چیز نظر نہ آتی الباتا رول کا جسم بستر سے اشل کر زمین پر گرتے نظر آتا جیسے ہی سے کسی پوری تھکت سے ہاں میں بلاند کیا ہو اور پھر زمین پر دھے مارا ہو کھڑا زمین پر چلتا ہوا نظر نہ آتا الباتا چنک سے وہ رول کے جسم پر نمدار ہوتا اس سے ڈستا اور جسم پر ہی غائب ہو جاتا ڈکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دے کر اس سے توجہ ہٹھا لی اور اس کے ماضی پر تحقیق شروع کر دی جب وہ قبرستان والے وقی پر پہنچے تو انہوں نے مسلم علماء کرام اور مسلم ڈکٹر کی حدمت حاصل کر لی ڈکٹروں اور علماء ان کو جنات بدروہوں وغیرہ کے وجود سے متعلق اگاہ کیا مگر ساتھ ہی مزارت کر لی کہ وہ چھا کر بھی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے تک ہار کر رول کی کہنے پر اسے زہریلہ انجیکشن لگا کر موت کے گاٹ اتھار دیا گیا مگر اسپتال کا عاملہ اور اس کے ساتھی سپاہی آج بھی اس کی عذیت کو یاد کر کے لرز جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات یورپ کی لڑکیوں پر بھی آتے ہیں یہ الگ بات ہے وہاں پر علاج کے نام پر ڈونک نہیں کیے جاتے وہاں میڈیکل سائنس کی مدد سے معاملہ نہ سنبھالے تو حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے مریض کو انجام سے آگاہ کر دیا جاتا ہے حقیقت میں یہ ان کی وہ بحرمتی تھی جو وہ خبروں کی کرتی تھی مسلمان حورتوں کی کرتی تھی اس لئے اس کو ایسی سہزامی لے قدرت کی طرف سے سب دوستوں سے گزارش ہے اچھے اچھے واقعات حقیات کے لیے چینل کو ضرور سسکرائب کریں